سبھی پیارے دوستوں کو انسرکا نمشکار کیسے ہیں آپ پڑھائی آپ کی ٹھیک چل رہی ہوگی آج میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑی سی بات اس مدد پر کروں گا کہ آخرکار ہم لوگ اپنی سٹڈی کے دوران اس بات کا دھیان کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ بہت سارے ساتھیوں اور مطروں کا سیلیکشن سن 2009 سے ابھی تک ایکزام دے رہے ہیں تو آخرکار ان کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا ہے اس بات پر کبھی سوچا اس بات پر کبھی سمجھا کہ آخرکار ہمارا سیلیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے یعنی کہنے کا تات پر یہ ہے کبھی آپ نے اپنے بارے میں ایسیسمنٹ کیا اگر آپ نے اپنے بارے میں ایسیسمنٹ نہیں کیا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار اپنا ایسیسمنٹ کس لیبل پر جروری ہے پی جی ٹی کے اس پڑاؤ کو پار کرنے کے لیے پی جی ٹی کا جو پڑاؤ ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت مشکل نہیں ہے بسرتے اگر آپ ایک صحیح دسہ اور صحیح نردیشن کے ساتھ میں ایگزامنیشن کو کوالیفائی کرتے ہو بھائی سمپل سی بات ہے کہ سن دوہجار نو سے لے کر کے دوہجار دس دوہجار نو دوہجار گیارہ دوہجار تیرہ دوہجار سولہ دوہجار اٹیس یہ پریچھائیں آپ نے دی ہوں گی اور ان پریچھاؤں میں اگر آپ کو سفلتا نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ایسیسمنٹ کی ضرورت تو ہے ہی اور جن لوگوں کو ابھی ایگزامنیشن کا موقع ہے چاہے بھلے ہی دو تین اٹیمٹ ان کے بچے ہوئے ہوں اٹیمٹ میں انہیں ایج فیکٹر کے حساب سے اگر اٹیمٹ بچے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا دھان رکھنا پڑے گا کہ موقع آنے والا ہے اور اس موقع کو گوانا نہیں کیونکہ دوہجار جو فارم بھرا گیا تھا جو ہزار بائیس میں اس کی پریچھا پینڈنگ آلیڈی چل رہی ہے تو اس پینڈنگ پریچھا میں بھی آپ کو اپنی سفلتہ کا جھنڈا گاڑ دینا ہے اور اس سفلتہ کے جھنڈے میں آپ کا نام جرور ہونا چاہیے ان سب باتوں پر آج ہماری چرچہ ہو جاتی ہے کہ آخرکار ہم لوگ کیا کمیں ہیں ہم لوگوں کے اندر اس سیلیکشن نہیں ہو پا رہا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل وی میں یہ بات جرور بتانے کی کوسس کروں گا کہ ساتھیوں سند دوہجار نو دس بیارہ تیرہ سونہ اکیس کا پیپر میں بھی اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہو پائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اس پرکشہ میں تھوڑا سا آپ پرکشہ کو یا تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا پھر کوسچن کے اس بات کے اس لیبل کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو لیبل ایگزامنیشن چاہتا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ انٹرویو پینل تک پہنچے اگر انٹرویو پینل میں گھوز گئے ہیں میرے پاس بہت سارے ایسے ساتھیوں کا اور ایسے بھائیوں کا اور ایسے بہنوں کی جانکاری ہے جو انٹرویو پینل تک گئے اور پھر سیلیکٹ نہیں ہو پائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایگزامنیشن انٹرویو پینل تک ہی نہیں پہنچے اور ultimate exam دیتے رہے اور سیلیکشن کا انتجار کرتے رہے ان سب باتوں کا نچوڑ یہ نکل کے آیا کہ ادھتر میں نے نوٹ کیا ہے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ جو ساتھی مطر ہمیشہ ایک جرور سوچتے رہتے کہ کوششن پریویے سے اس سب کوششن کی پریکٹس کرنے کا کب فائدہ ملتا ہے اور کب فائدہ نہیں ملتا ہے اس بات کی بھی ہم لوگ چرچہ کر لیتے ہیں اور یہی کارڑ رہتا ہے سیلیکشن نہ ہونے کا ایکچون میں ہوتا کیا ہے ہم لوگ یہی سوچتے کہ کچھ بڑیitesse میل جائے ہم لوگ ہی سوچتے ہیں کہ کچھ بڑھیا ہمیں ایسے کوششن مل جائے جن سے ہمیں کوششن فس جائے تو آپ سن 2009 سے اٹھائیے اور آج تک کے پیپر 2021 تک کا پیپر اٹھا لیجی آپ کو ہائیڈلی پانچ کوششن ایسے ملے ہوں گے یا دس کوششن بھی ملے ہوں گے کھیستان کے وہی ریپیٹ ہوئے ہوں گے ادربائیس پی جی ٹی میں کوئی کوششن ابھی تک ریپیٹ نہیں ہوا ہے میں یو پی پی جی ٹی کی بات کر رہا ہوں یو پی پی جی ٹی میں کوئی بھی کوششن ریپیٹیشن ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے ہارڈلی پانچ سے دس کوششن میکسمن دس کوششن ریپیٹ میں مان سکتا ہوں اس کے بات نہیں تو پھر اگر ہم پریویس یار لگا بھی لیتے ہیں تو کیا ہمیں بینیفٹ ہوگا ایک بات دوسری بات کیوں ہم ان ٹاپکس کو لیب کرتے چلے جا رہے ہیں جو ٹاپک ہمیں پڑھنا چاہیے پریکٹس سے سیلیکشن اگر ہو رہا ہوتا یعنی پوری ٹوٹلی پریکٹس پر پریکٹس بری بات نہیں لیکن ٹوٹلی پریکٹس پر ڈپینڈنٹ ہو کر اگر سیلیکشن لے لے ہم تو ساید جو ہمارے ساتھی مطر بسوں میں دھککہ کھاتے گھوم رہے ہیں ان کا سیلیکشن اب تک تو پریکٹس کے حساب سے ہو جانا چاہیے تھا جب ایکزام دینے ہم لوگ جاتے ہیں ایکزام دینے ہم گئے جو ایکزام دیئے ان میں دیکھا کتنے ایسے ساتھی اور مطر تھے جو نیٹ آلیڈی کوالیفائیڈ ہے اپنے سبجیکٹ میں پکڑ تھی اپنے سبجیکٹ میں دھواندھار تیاری کر رہے تھے اور کوئی بھی کوششن پوچھے جواب دے رہے تھے تو پھر سیلیکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کے دماغ میں بھی وہی بات چل رہی تھی کہ یار ہم پریکٹس کریں تو اب پتہ لگا ان کا ایک لیبل تھا ایک دائرہ تھا اس دائرے کے باہر وہ جاہی نہیں پا رہے تھے اور اسی دائرے کو میکسیمم لیبل اپنا سمجھ بیٹھتے تھے کہ نہیں ساپ میری تیاری پرفیکٹ ہے لیکن جب یہ کہنا ہے کہ ہر ٹاپک سے میں جب کلاس لیتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ یہ ٹاپک آپ نے یہ چیز پڑھی کہیں پر وہ لسر ابھی تک نہیں پڑھ پائی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ایک ٹاپک سے دو دو تین تین ایسے ترم اور ایسے پوائنٹ ملتے چلے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے سیلیکشن سے دور ہٹ رہے ہیں اور اگر ٹوٹل مان کے چلو کہ اگر آپ ساٹھ سے ستر کوششن تک پہنچ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس پندرہ ہی کوششن کی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کو اور وہ دس پندرہ کوششن ہی سیلیکشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر آخر کار ہر ٹاپک کو گہرائی سے کیوں نہ پڑھ لیں ایک بار آپ کا یہ جرور کہنا ہے کہ چاہے تو آپ نے آپ گہرائی سے ٹاپک کو پڑھ لیجئے اور یا پھر کسی ٹیچر کے مادہم سے بھی آپ گہرائی سے ان ٹاپک کو پڑھ لیجئے گہرائی اندہ سنس ان کے ان باتوں کو بھی ڈسکسن کر لیجئے جو باتیں آپ کے مائنڈ سے دور ہوتی چلی جا رہے ہیں پھر ان کے اپنی کیسنس کیا ہو پا رہے ہیں یعنی کہ اگر ٹاپک آپ کے ٹچ میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ سر یہ تو میرا پڑھا ہوا ہے پڑھا ہونا ایک بلک الگ بات ہے لیکن اس کے اندر جو ٹاپک ہے اس کو تھرولی پڑھ کر کے اس میں سے جو کوششن جہاں سے بننے کی سمبھاونا بنتی ہے وہ ٹاپک آپ کے ٹچ سے دور ہو جاتا ہے اور وہی ٹاپک سیلیکشن لے لگتا ہے آپ کا اور سیلیکشن میں پریکٹس کے ساتھ ان ٹاپک پر بھی آپ کو دھیان دینا پڑے گا ان ٹاپک کو بار بار پڑھ کر کے دیکھیں جرور لگے گا کہ یہ چیز تو میری رہ گئی تھی چاہے وہ لیبل گریجیشن کا ہو چاہے وہ لیبل الیونت کا ہو چاہے وہ لیبل ٹویلت کا ہو اور چاہے پھر وہ لیبل کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ مان سکتا ہوں جی آر ایف نیٹ دوہجار اکیس کے پیپر میں اگر میں دیکھتا ہوں تو گیٹ لیبل تو تھا لیکن نیٹ لیبل بہا پر بھی نہیں تھا خیر آپ کو سیلیکشن لینا ہے اور آپ کو پوری محنت کرنی ہے تو میں آپ کو صلحہ ایک بہت چھوٹی سی ضرور دوں گا کہ ہمارے جو ساتھی دوہجار نو دس گیارہ سے لائن میں لگے ہوئے اور سیلیکشن نہیں ہو پا رہا ہے اگر انہوں نے دوہجار بائیس کا فارم بھر رہا ہے تو پھر ان کو اس گہرائی کو چھو لینا چاہیے برنا پھر بہت دیر ہو جائے گی اس گہرائی سے ان ٹاپکس کو پڑھ لینا چاہیے اگر ٹاپک آپ کے پاس کتابیں ہیں تو کتابیں اٹھائیے اور ایک بار کتابوں کے پنیں پلٹتا شروع کر دیجئے اور ان پنوں سے یہ جانکاری آپ لے لیجئے کہ آخرکار یہ ٹاپک ان کو انڈرلائن کر لیجئے کہ سر یہ ٹاپک جو ہیں وہ ہمارے ویک ہیں یہ ٹاپک ہمارے چھوٹ گئے تھے ان ٹاپک پر ہمیں کمانڈر نہیں تھا یہ ٹاپک ہم نے بی ایسی میں نہیں پڑھے تھے یہ ٹاپک ہم نے ایم ایسی میں نہیں پڑھے تھے ان کے کوششن ہمیں رٹ کے اگزام میں دیئے تھے ان کے کوششن کو ہم نے بہت اچھے سے پریکٹس نہیں کیا تھا جو آ جاتے تھے وہ کر کے چلے آتے تھے اس بجے سے ہمارے یہ ٹاپک ویک رہے اور اگر وہ ٹاپک ویک رہے تو کیوں نہ ان ٹاپک پر ڈسکسن کر لیا جائے ان کی ایک ایک ریکسنس پر دھیان دے لیا جائے ان کی ہر بات کو سمجھ لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ کمی بھی دور ہو جائے جو ہونے چاہیے تھے جو لوگ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ گیٹ کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ ادھر کمپٹیشنز کو پڑھا رہے ہیں یعنی تیاری کرا رہے ہیں جیسے آئی آئی ٹی کی تیاری کرا رہے ہیں جیسے نیٹ کی تیاری کرا رہے ہیں ان کی بھی کوششن پریکٹس بڑھیا ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جن پر جا کر ان کا مائنڈ یعنی کہ بہت silly mistake ہو جاتی ہے اور یہ silly mistake کی ہمارے selection کو روپ لیتی ہے بہت سارے ایسی mistakes ہو جاتی ہیں جو examination کے time پر under pressure ہوتی ہیں اور وہ under pressure کی گلتی ہو جانا کا مطلب ہے کہ آپ کا 3.4 مارس آپ کو پیچھے لے جاتی ہے اور وہ 3.4 مارس اگر آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ranking میں کئی ہجار بچوں سے نیچے چلے آ رہے ہیں اور یہی آپ کو interview کے time پر نقصان کر دیتا ہے اب آپ نے written تو qualify کر لیا اور written qualify کرنے کے بعد میں آپ جو ہے interview میں پہنچے تو پتہ لگا کسی لڑکے کا 105 questions ہی تھا آپ کا 104 رہ گیا اور آپ کو interview panel تھا اس نے 5 number کم دے دیئے اب خطرہ ہو گیا کہ ہم تو border سے چھو کر کے گزر گئے کارانی یہ تھا کہ اس لڑکے سے number بھی آپ کو کم مل گیا اور یہاں آپ کا ایک نا question بھی غلط ہو گیا یعنی total تو 5.3.8 number کا نقصان آپ اٹھا بیٹھے ہیں اور یہی total number آپ کا جب variation کرا جاتا ہے تو merit value نیچے آپ کو پہنچا دیتا ہے تو میں تو آپ کو پھر simply یہی صلاح دوں گا کہ آپ لوگ ایک بار ابھی theoretical concept اپنا clear کر لیے جن لوگوں کو یہ confidence ہے کہ نہیں ہم تو cable paper ہی پڑھ کر کے کام چلا لیں گے practice کر کے ہی کام چلا لیں گے تو اس ایسی بھول اب آپ نہ کریں اگر یہ بھول کر رہے ہیں تو ابھی بھی سمیہ ہے صدھار لیجئے کیونکہ پرچھا کی سمبھاونا ہے اب آپ پورا news جان نہیں چکے ہیں بار بار اس بات کو repeat کرنا بیکار ہے لیکن ہاں پورا جو calendar ہے وہ تیار ہونے والا ہے اور calendar جب آپ کے سامنے آ جائے گا کے exam تب ہے اور اس کے بعد آپ سوچیں گے لائی اب کہیں کچھ join کر لیں کچھ practice paper لگا لیں تو پھر سائد بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ یہ جو examination کی تیاری ہے یہ ایک دن کا plan نہیں ہوتا ہے یہ پورا ہمارا strategy ہوتی ہے ایک لمبے سمیہ کی اگر اس strategy میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اگر اس strategy کے according آپ پڑھنا سنو کر دیں گے تو پھر یہ مان کے چلیے کہ پی جی ٹی آپ کے لیے بہت بڑی چیز نہیں ہوگی کیونکہ پی جی ٹی qualify کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پی جی ٹی qualify میں جب interview تک پہنچنا رہتا ہے تو یعنی کہ ہمارا جو written کا ہونا چاہیے وہ maximum number اتنے رکھے کہ اگر ہمارا interview panel کم number ہمیں دیتا ہے تو کم سے کم ہم ان پرانے اپنے numberوں written number سے اپنی لڑائی لڑ سکے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر آپ 104, 105, 106, 107, 108, 1010 question تک کھیچ کے لے جاتے ہو جناب تو پھر کوئی طاقت نہیں جو آپ کا selection روک پائے تو میں تو آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ اچھی کتابوں کا چین جو میں نے لگاتار اپنے youtube چینل پر بتائی ہیں ان کتابوں کے چین سے ایک بار تھیوری کو جرور پڑھڑا لیے کیونکہ جو لوگ 2009, 10, 11, 13, 16 21 کا انٹرویو بھی بہت سارے لوگ دیئے ہوں گے ان کے بیچ میں دو ایک ایگزام ہوئے کچھ میں نہیں ہوا کچھ میں انٹرویو دیا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لگاتار پیپر دیتے آ رہے ہوں گے selection نہیں ہوا ہوگا اور کچھ لوگ ساتھی ایسے ہوں گے جو ان سے سیکھیں گے ابھی انٹری کریں گے examination میں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان سے سیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ ایسی گلتی کیوں کیونکہ کیونکہ انہوں نے گلتی یہ کی کہ یہ ایک ایسے محول میں ڈھل گئے نہیں سابدہ پیپر کا notification نکلے گا تب ہی پڑھ لیں گے تو ان سب باتوں سے اگر آپ بچ پاتے ہیں تو بچئے ریومر سے بچئے کون کا ایسے select ہوا ہے اس بات سے مطلب نہیں ہے مطلب اس بات سے ہے کہ آپ کا selection کیسے ہوگا یہ important ہو جاتا ہے اور سائد تی جی تی پی جی تی دونوں کے ہمارے ساتھ ہی میں ایسے بھی بہت سارے ہوں گے جو 45 پلس میں بھی job پائیں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو 40 میں job پائیں گے اور چونکہ تین سال پینڈنگ ہو چکا ہے exam تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یعنی کہ پینڈنگ exam جیسے بھی ہو اس میں آپ کا selection ہونا چاہیے اور اس کے لیے اب یہ موقع ہے اور پھر سمیں آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گا دوست تو پھر صرف پستانے کے علاوہ کاش ہم نے بھی تھوڑی تیاری کر لی ہوگی کاس ہم نے بھی یہ topic revise کر لی ہوتے کاس ہم نے بھی یہ پڑھ لیا ہوتا کاس ہم نے بھی اس طریقے کے question دیکھ لیے ہوتے یہ صرف سوچنے کر رہے جائے گا تو میں آپ کو ترند صلحہ یہی دوں گا کہ آپ ایک بار اچھے ڈھنگ سے کتابوں کو بھی پلٹ کر دیکھ لیجئے اچھے ڈھنگ سے آپ ان سبھی گیارہ بارہ کی کتابوں کو جن کو آپ پڑھ اور پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے graduation کی book جو آپ نے پڑھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ MSC کے وہ topic جو اب add ہو چکے ہیں کس میں BSC میں پہلے جو MSC میں تھے بہت سارے topic BSC میں بھی آ چکے ہوگے تو مطروں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو selection لینا ہے اگر آپ کو PGT اور PGT میں select لینا ہے selection لینا ہے تو پھر آپ کو ایک perfect study کی ضرورت ہے practice تو ہوگی لیکن وہ practice تب ہی سمبھب ہو پائے گی جب ایک best study آپ کی already ہوگی آپ نے already پورے concept کو پڑھ رکھا ہوگا آپ نے پورے concept کو clear کرنا ایک آلک بات ہے لیکن اس concept کو clarity کے ساتھ ان کے applications ہونا یہی selection کا سب سے بنا منتر ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا apply کرنا سیکھ گئے تو selection آسان ہو جاتا ہے practice بہت important نہیں بنتی اس سمیں لیکن اگر پڑھے ہوئے کہ آپ نے application نہیں سمجھ پائی question سمجھ میں آ رہا تھا لیکن examination کے time پہ یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ آخر کار یہ پوچھ کیا رہا ہے ہمیں پتا تھا جب کسی نے بتایا نہیں یہ تو یہ چیچ پوچھ رہتا رہے یہ تو مجھے آتی تھی تو پھر یہ سب چیزیں سیکھنا ہی پر اچھا qualify کرنا ہے تو دوستو سمجھ 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 گیا نہیں سمجھ آپ پوری طریقے سے کتابوں کی طرف بھی ایک بار رکھ کر لیں selection آپ کا 100% ہو جائے گا کیونکہ examination جندگی میں بہت کچھ سکھاتے ہیں ہم نے بہت کچھ سکھا ہے ہمارے ساتھی بھی ہمیں فون کر بتاتے ہیں کہ سر اس کارن سے ہمارا نہیں ہوا تھا ایسے بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کہ میرا interview ہوا تھا لیکن selection نہیں ہوا ایسے بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کہ سر میں چار بار exam دے چکا ہوں اور 75 نمبر پہ پہنچ جاتا ہوں کبھی 72 پہ 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 سارے 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 میری تیاری پوری ہے بس چار پوزشن مجھے پریکٹس کے لئے مل جائے میرا سیلیکشن ہو جائے تو بھائی پہلے کیوں نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہیں میں کہیں اپنے کو assessment کرنا جروری ہماری کمی ہے اس کمی کو صدھار لیجی اس بیماری کو دور کر دیجی جس بیماری کی کارن آپ اس جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں جو باسطن میں خواب آئے میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کا یہ خواب پورا ہونا چاہیے اور آپ بھی ہماری طرح added college میں اور جی آئی سی کالج میں چاہے پھر کسی ادھر اسٹیٹ کے انٹر کالج میں لیکچر بن پائیں میں جی سر سے یہی پراک نہ کروں گا ساتھ ساتھ تیاری کے لیے صحیح راستہ اپنا یہ باقی تو دنیا ہے یہ کہتی رہے گی چلنا آپ کو ہے جیتنا آپ کو ہے اپنے اوپر دھیان دیجئے اور اس صلحہ کو مان کر کے ایک بار تیاری کا جنون اپنے اندر پیدا کر لیجئے چاروں اور کی یہ جو مجارٹی ہے یہ آپ کو سلیوٹ کریں گی تھینک ی سلیوٹ